اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے مہندی کا ارک تو مہندی کا ارک نکالنے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون چائے پتی اور چائے پتی آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں یوز ہوتی ہے تو یہاں پر بھر کر 2 ٹیبل سپون لینا ہے میں نے کھالی لیا تھا تھوڑا سمیہنے بعد میں ایڈ کیا ہے تو آپ بھر کر دو دو چمت چائے پتی اور دو ہی چمت شگر لینا ہے ٹھیک ہے شگر لینی ہے اور اس طریقے سے ایک پلیٹ میں ایڈ کرتے جانا ہے یا کوئی بھی باول آپ لے سکتے ہو اس کے لیے اور اس طریقے سے ایڈ کر لینا ہے مہندی کار کے جب ہم نکالتے ہیں تو اس کی بات یہ الگ ہوتی ہے یہاں پر میں نے لیے ہے سیون سے سیکس جو لانگ ہوتی ہے ہمارے یہاں سب ہی کے گھر میں ایویلیبل ہوتی ہے کیونکہ یہ گرم مسالی میں یوز ہوتی ہے کھانے پینے میں ہمیں سے ڈالتے ہیں اور ریڈ فور کلر بھی آپ یہاں پر آتا ہی ہوگا ہوگئی تو وہ لے سکتے ہیں نہیں تو آپ پہ آس پاس کرانے سٹور میں مل جائے گا تو اسے لے کر کے یہاں پر میں ڈال رہی ہوں میں نے ایک گلک لیا تھا وہ میں نے اس طریقے سے توڑا تھا اسے یوز میں لینے کے لیے کیونکہ جب ہم یہ والی ارک نکالتے ہیں تو اس میں برطن بہت زیادہ خراب ہوتا ہے اور جب برطن خراب ہوگا تو گھر میں کلیش ہو سکتا ہے آپ کی ممہ آپ کو نہیں چھوڑے گی بہت بات سنائے گی آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا بات سن سن کر سن سن کر آپ کے کان سے دھوئے نکل پڑیں گے تو اس لیے اس بات کا دھیان رکھو کہ خراب برطن ہی لو کہ آپ کا ارک نہ نکلے مہنڈی کا ارکھی نکلے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسا برطن لو جو آپ فیک سکتے ہو کیونکہ اس میں برطن خراب بھی ہو جاتا ہے بیچ میں میں نے کٹوری رکھ لی ہے اس کے اوپر میں نے گلہ کا دوسرا جو حصہ ہے اسے رکھ دیا ہے اب یہاں پر ہم لگائیں گے دیسی جکار اور یہاں پر ہم لگا دیں گے گیلہ آٹا ٹھیک ہے اوپر کی طرف میں ادھر پر آٹا لگا دیں گے اور سائٹ سے بھی آٹا لگا دیں گے اچھا آٹا لگاتے ہوئے مجھے فیلنگ آ رہی تھی جیسے میں بریانی دم میں لگا رہی ہوں جب میں بعد میں اسے کھولوں گی تو آہا بہت اچھے بریانی والی مہک آئے گی اور بریانی کے جو دم بریانی جو ہوتی ہے بہت اچھی والی جس میں اس طریقے سے دم دی جاتی ہے اسے ایک مٹکہ بریانی جو کہتے ہیں ہم اسے مٹکہ میں بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر اس طریقے سے پلیٹ وغیرہ ڈھک کر کے ایسے ہی آٹا جو ہے اس کے آج باجو لیپ دیا جاتا ہے پھر اسے کھولا جاتا ہے پندرہ منٹ آدھا گھنٹے بعد اور اس کی جو مہک ہوتی ہے رکھا تھا ٹوئنٹی فائیف منٹ ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائیف منٹ سوری اور اسے پھر میں نے آفر دیا تھا گیس کو تو آپ اسے رکھو اگر تو دھیان رکھو کہ آج باجو سے ہوا نہ نکل رہی ہو اگر ہوا نکلے گی تو پورا آرک جو ہے وہ اور جائے گا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ کیا آیا ہے بہت دیر کی محنت کے بعد ہم اسے کھول رہا ہے تھوڑا سا تھنڈا کر لیا تھا میں نے اور اسے اب میں اوپن کرنے لگی تھی تو بہت سمال سمال کے اس لیے کر رہی تھی کیونکہ مجھے سبر نہیں ہو رہا تھا یہ بہت زیادہ گرم تھا تو میں نے سوچا لیکن کہ میں اسے ایسے ہی کھول لیتی ہوں کیونکہ مجھ سے سبر نہیں ہو رہا تھا مجھے دیکھنا تھا کہ ارکی کتنا نکل کر کے آیا ہے جب بھی آپ ارک بناتے ہونا تو دھیان رکھو پہلی بات تو خراب برطن میں بنانا نہیں تو آپ کا ارک نکال دے گی آپ کی مممہ ٹھیک ہے کیونکہ برطن اس میں خراب ہو جاتے ہیں بار بار میں بتا رہی ہوں اور دوسری بات یہ دھیان رکھنا کہ جس بھی برطن میں بنانا رہے ہیں اس میں اتنا ٹائٹ لیڈ لگاؤنا کہ بلکل ایک ذرہ برابر بھی اس سے جو ہے ہوا باہر نہ نکلے اگر وہ ہوا باہر نکلے گی دھوہ بند کر کے تو ارک آپ کا ار جائے گا ادھر پر میں اسے کھول رہی تھی اور اب فائنلی یہ کھول گیا ہے بہت آرام سے یہ کرنا ہے نہیں تو ٹھنڈا کر لو پہلے پندرہ منٹ تک بعد میں یہ کھولو تو زیادہ بہتر ہے اور اسے کھولنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی کہ اب یہ ارک نکلے گا میں ہاتھوں میں لگاؤں گی بہت زیادہ مرون ریڈش کلر آئے گا بہت اچھے سے بنایا ہے ساری چیزیں اچھے سے ڈالی ہیں بیچ میں کٹوری میں آہا کتنا اچھا ارک نکل کر کے آئے گا یہ سارے خواب میں نے دیکھ رکھے تھے اور پھر اس کے بعد میں نے سوچا یار کیا کروں یہ تو گرم لگ رہا ہے تھوڑی دیر رک گئی پھر سابر نہیں ہوا پھر نکالنے لگ گئی اب میں نے سوچا کہ ہاتھ سے تھوڑا سا کوشش کرتی ہوں پھر نہیں ہوا ہاتھ سے پھر میں نے نائف کی ہیلپ سے اسے اکھارنا کا کوشش کیا تو پھر ہو گیا کیونکہ بہت سارا میں نے اسے نشان سے کٹ کر دیا تھا اور یہ دیکھو یہ ہمارا جو ریزلٹ ہے یہ ہے ہمارا ارک اب اس کا ہم کیا کریں گے تو اس لیے میں بول رہی تھی کہ جب بھی آپ ارک بناونا تو ایسا برطن ہو لیڈ ایسا ہو کہ ذرا بھی دھوہ باہر نہ آئے بھاپ باہر نہیں نکلے گا تب ہی ارک آپ کا جو ہے اس میں آئے گا باول میں اور یہاں پر میں شوکڈ ہو گئی میرے ہاتھ دیکھ سکتے کیونکہ ریزلٹ بہت زیادہ شوکنگ تھا میں بہت سارے ارمان رکھے تھے کہ اسے لگاؤں گی ریڈ کلر آئے گا یہ وہ اور ہوا کچھ نہیں پورا برطن حراب ہو گیا اور کٹوری اس میں جم گئی ہے اور یہ تو پھیکنا ہی ہوگا اور اس لیے بول رہی ہوں کہ جب بھی یہ بناونا تو برطن بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے مطلب ایسا اچھا کہ کوئی بھی گھراب ڈبا ہو اچھا ایسا کہ اس کی لیڈ ہو ہے ایسا نہیں گھر کا برطن لوگ تو بہت مار کھاؤ گے اپنی ممہ سے پٹو گے اور ارک بناو تو یہ بات دھیان رکھو کہ پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں رکھو میں تو یہی بولوں گی پندرہ منٹ سے زیادہ رکھو گے تو حالت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور برطن کی بھی اور ارکی بھی نکل کے نہیں آئے گا یہ دیکھو سارا کو جم گیا راک بن گئی ہے یہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا کیونکہ ایسی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اللہ حافظ